ملڈ کرکیٹ کے مشہور آم پیار رہے روڈی کرزن کی سرک حادثے میں موت ہو گئی ہے ساؤتھ افریقہ کے کرزن 73 سال کے تھے روڈ ایکسیڈنٹ میں کرزن سمیت کل تین لوگوں کو اپنی جاوان گوانی پڑی لوکل میڈیا ریپورٹس کی معنی تو گھٹنا منگل وار صبح ریورس ڈیل علاقے کی ہے گولف کھیلنے کے بعد کرزن کیپ ٹاؤن سے اپنا گھر یعنی نیلسن منڈیلا کھاڑی کی اور لوٹ رہے تھے روڈی کرزن کے بیٹے نے بتایا کہ ان کے پتا کی موقع پر ہی موت ہو گئی روڈی کرزن جونئر کی مانے تو وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک گولف ٹونیمنٹ میں گئے تھے اور ان کے سومبار کو واپس آنے کی امید تھی لیکن اب وہ کبھی نہیں آئیں گے جوانی سہی کرکیٹ کے لیے دیوانی رکھنے والے کرزن دکشن افریقی ریلوے میں کلرک تھے کام کرتے کرتے کرکیٹ بھی کھیلا کرتے تھے بعد میں 1981 میں امپیر بنے اور 11 سال بعد پورٹ ایلیجابیت میں بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ مقابلے سے اپنے انٹرنیشنل کریئر کی شروعات کی کرزن نے 1992 میں پورٹ ایلیجابیت میں دکشن افریقہ اور بھارت کے بیچ بوکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹ کرکیٹ سے شروعات کیا انہوں نے ریکارڈ 209 ایک دیوزی انتراشتے کرکیٹ اور 14 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں ذمہ داریاں نبھائی روڈی کرزن نے انتراشتے کرکیٹ میں 331 میچوں میں آمپائرنگ کی جس میں آخری ٹیسٹ میچ آسٹریلیا بنام پاکستان تھا جو 2010 میں لوٹس میں ہوا تھا کھیل کے سب سے لوگ پررے چہروں میں سے ایک نے تب کہا تھا کہ وہ سب سے لمبے فور میٹ کو سب سے زیادہ یاد کریں گے انہوں نے ایک انٹرویو میں اسکائی سپورٹس کو کہا تھا آج صبح میں نے سوچا کہ میرا دن اچھا اور آسان ہوگا یہ ایک عدبت کھیل ہے اور میں اس کا حصہ بن کر بہت سممانت محسوس کر رہا تھا اور میں نشی تروب سے اسے یاد کروں گا تو گائز آپ کا کیا کہنا ہے روڈی کرزن کے اس کامیاب کرکیٹ امپائرنگ کے سفر کے بارے میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا